نمازکار دوستو ایک بار پھر سے سوکتا ہے دوستو آپ کے اپنے چینل پر آج کی ویڈیو میں دوستو بات کریں گے بائیو ماس بریکٹ پرڈکسن بیزنس کے بارے میں اور جانیں گے کہ آپ بائیو ماس بریکٹ کا پرانٹ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کس کس تیز کی ریکوارمنٹ ہوگی آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنے پڑے گی آپ کو مسینے کون کون سی لینے پڑے گی کہاں سے مسینے ملیں گی کتنے سپیس کی ریکوارمنٹ ہوگی اور اس بیزنس کے اندر آپ کو کام اپنا پروڈکٹ سیل کرنا ہے یا پھر کتنا منافع اس بیزنس کے اندر آپ کو ہو سکتا ہے انہی سب باتوں کو بارے میں ڈسکس کریں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بائیو ماس بریکٹس کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دے بائیو ماس بریکٹس ایسی چیز ہوتی ہے یا پھر ایسے بریکٹس یا پروڈکٹ ہوتے ہیں جو اگری کلچر ویسٹیز ہو گیا یا پھر کسی پرکار کے ویسٹے سے ایک فیول بنایا جاتا ہے جو بہت بڑی فیکٹری انڈسٹری آریہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ ایسے بریکٹس یا پروڈکٹ ہوتے ہیں جن کو بوئلر کے اندر لگایا جاتا ہے اور ایک اندر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے آ갈 دوستو جتنے بھی فیکٹرییاں چلتی ہیں بڑے بڑی انڈسٹری آریہ چلتا ہے ان کے اندر بہت بڑے لیوگر بائیو ماس بریکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ د ساکڑی سے دوہاں زیادہ ہوتا ہے دوسرے پروڈکٹ بوئیلر کے اندر لگاتے ہیں تو اس سے پولیوشن زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے بائیو ماس بیکٹس ایک ایسی چیزیں جیسے پولیوشن بھی کم ہوتا ہے اور دوسرا ویسٹیز کا ایک اچھا استعمال کیا جاتا ہے آز دوستو سرکار بھی اس کو زیادہ زیادہ بڑاوات دے رہی ہے کیونکہ دوستو سرکار جاتی ہے کہ ویسٹیز کا ایک اچھا استعمال کیا جائے ان کو اچھے روپ سے اچھے طرح سے استعمال کر کے ان کا ایک اچھا یوٹیلائزیسن کیا جائے تو دوستو آز بائیو ماس بیکٹس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ان کا بیجنس بہت بڑے لیول پر ہو رہا ہے اس سے پولیوشن بھی کم ہوتا ہے اس سے ویسٹیز بھی کم ہوتا ہے ویسٹیز کا بہت بڑے لیول پر یوٹیلائزیسن ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور دوستو بہت سے لوگ ہیں جو بائیو ماس بریکٹس کا بیجنس کر کے آج لاکھ روپے کم آ رہے ہیں تو دوستو دی کوئی پرسن جو اپنا ایک چھوٹا بیجنس سٹیبلش کرنا چاہتا ہے اور وہ گاؤں کے آسپاس رہتا ہے تو وہ بائیو ماس بریکٹس کا پروڈکشن پلانٹ لگا سکتا ہے اور اپنا ایک اچھا بیجنس سیٹ اپ کر سکتا ہے سب سے پہلے بات ہے کہ دوستو دی آپ بائیو ماس بریکٹس کا پروڈکشن پلانٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بیجنس کے لئے کس کس چیز کی ریکوارمنٹ ہوگی تو دوستو ریکوارمنٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے ہونے چاہیے جمین دوستو کم سے کم دو جار سے پانچ جار گز کے آسپاس جمین ہونا ریکوارمنٹ ہے کیونکہ دوستو اس کے اندر آپ کو بتائیں گے کس کس چیز کے آگے ریکوارمنٹ ہوگی اس کے بعد دوستو انویسٹمنٹ ہونے چاہیے کم سے کم بیس سے پتاس ہونے چاہیے کیونکہ دوستو اس کے اندر میں خریدنی پڑتی ہے الیکٹریسٹی کنیکشن بھی لینا پڑتا ہے تو بہت سار چیزوں کے لئے الگ الگ انویسٹمنٹ کرنے پڑے گی تو بیس سے پتاس الگ روپے کی انویسٹمنٹ ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہونے چاہیے دوستو ایک اچھا الیکٹریسٹی کنیکشن کیونکہ دوستو اس کے اندر بہت بڑے لیو پہ بڑی مشینیں چلتی ہے ثری فیس کی تو اس کے لیے ایک اچھا transformer کے ساتھ بجلی connection ہونا requirement ہے اس کے ساتھ دوستو ہونے چاہیے سبھی license documentation license دوستو جیسے GST نمبر ہو گیا ریشریشن نمبر ہو گیا فیکٹری license ہو گیا تو ایسے سبھی license ہونا requirement ہے اس کے پاس پانچ سے دس ورکر کا شٹاف ہونا چاہیے اس کے پاس دوستو کم سے دو سے تین ٹرک ہونے چاہیے اور اچھی electricity ووٹر کی فیسلیٹی ہونے چاہیے اور دوستو اچھی منیجمنٹ ہونے چاہیے تو انہیں سبھی چیزوں کے ساتھ دوستو آپ بائیو ماس بریکٹس کا production plant لگا سکتے ہیں اور ایک اچھا بینے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اب بات ہے کہ دوستو دی آپ بائیو ماس بریکٹس کا production plant لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنے پڑے گی تو دوستو دی انویسٹمنٹ ہی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ انویسٹمنٹ کرنے پڑے گی جیسے دوستو آپ کو سب سے پہلے خریدنی پڑے گی مسین مسین دوستو بہت سی پرکار کیا تھی ہے سیمی آٹومیٹک، مینوال، فلی آٹومیٹک تو آپ کو کم سے کم دس سے بیس لاکھ روپے کے بیچ سبھی مسینیں مل سکتی ہیں جو اس کے اندر استعمال ہوتی ہے بیس لاکھ روپے میں دوستو فلی آٹومیٹک کے ساتھ سیمی آٹومیٹک کے ساتھ پندر لاکھ کے اندر دس لاکھ کے اندر الگ الگ پرائس کے حساب سے آپ کو مسینیں مل جائے گی آپ اپنے حساب سے مسین لگا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو دوسری مسینیں بھی خریدے پڑتی ہے جیسے کریسر مسین ہو گیا ڈرائیر مسین ہو گیا تو سب ہی مسینوں کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا تو دس سے بیس لاکھ روپے تو آرام سے مسینوں کے اوپر آپ کو لگانے پڑیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو ایک پلانٹ اسٹیبلیس کرنا ہے گوڈاؤن بنانا ہے اس کے بعد دوستو الیکٹرسیٹی کنیکشن لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو بلک میں ویسٹیج خریدنا ہے کسانوں سے جیسے سرسوں کا تودا یا پھر سرسوں کا ویسٹیج ہوتا ہے وہ خریدنا پڑے گا یا پھر جو دہان کی پرالی ہوتی ہے وہ ویسٹیج خریدنا پڑے گا تو آپ کو بہت سو بڑے لیول پر ایک اچھا ویسٹیج کا سٹوک رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو کیونکہ دوستو اس کے اندر آپ کو ریکوارمنٹ ہوتی ہے اچھے رو میٹریل سٹوک کی تو رو میٹریل آپ کو خریدنا پڑے گا اس کے بعد دوستو آپ کو ورکر ہائر کرنے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو ویسٹیج خریدنے ہیں تو سبھی چیزوں کے لیے دوستو آپ کے پاس کم سے کم بیس سے پچاس لاکھ روپے ہونا جروری ہے اس کے بعد دوستو تھوڑی موٹی آپ کے پاس ورکنگ کیپیٹل بھی ہونی چاہیے کوئی بھی بیجنس سیٹ اپ کریں گے تو ورکنگ کیپیٹل آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی بیجنس سلانے کے اندر تو دوستو آپ کے پاس بیس سے پچاس لاکھ روپے ہے تو آپ آرام سے بائیو ماس بریکٹ کا پروڈکشن پلانٹ لگا کر اچھا بیجنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں اب بات آئیے دوستو دی آپ بائیو ماس بریکٹس کا پروڈکشن پلانٹ لگانے چاہتے ہیں تو آپ کو کتنے سپیس کی ریکوارمنٹ ہوگی کونسے ڈوکومنٹیشن کی ریکوارمنٹ ہوگی تو دوستو دی سپیس کی بات کریں یعنی جمین کی بات کریں تو ہم نے آپ کو پیرے ہوتایا کم سے کم دو جار سے پانچ جار گز آپ کے پاس جمین ہونا جروری ہے جیدی آپ ایک پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد دوستو آپ کو رو میٹریل کے سٹوک کے لیے بھی اچھا ایریا چاہیے آپ کے پاس ایک اکڑ دو اکڑ سپیس ہے گاؤں کے اندر تو بہت ہی اچھے لیل پر آپ بیزنس نیٹ اپ کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس کے اندر آپ اچھا رو میٹریل کا سٹوک رکھیں گے تو آپ کو بیزنس کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور دوستو دی بات کریں ڈوکومنٹیشن کی تو آپ کے پاس سبھی پرگار کے لائنسس ہونے چاہیے جیسے آپ کے پاس ریشٹیشن نمبر جیسٹی نمبر فیکٹری لائنسس یہ لائنسس ہونے چاہیے آپ کے پاس اپنے سبھی پرسنل ڈوکومنٹ ہونے چاہیے ان سبھی لائنسس اور ڈوکومنٹیشن اور سپیس کے ساتھ آپ ایک اچھا بائیو ماس بریکٹ کا پرڈکشن پلانٹ لگا سکتے ہیں اور اچھی کمائی اس بیزنس کے اندر کر سکتے ہیں اب بات ہے کہ دوستو دی آپ بائیو ماس بریکٹ کا پرڈکشن پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سے رومیٹرل کریتے ہیں پیٹھیں گے یا پھر آپ کو کون سے ماشین کی ریکوارمنٹ ہوگی دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں رومیٹرل کی تو اس کے اندر بہت سے پرکاردہ رومیٹرل آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس کے اندر آپ کو ویشٹیز کو ایک فیول کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو آپ بہت سے پرکاردہ رومیٹرل کری سکتے ہیں جیسے قصصٰہ سے بات کریں تو آپ کو جو دھان کی پرالی ہوتے وہ کھرید سکتے ہیں آپ سرسو کا ویسٹس کھرید سکتے ہیں آپ مونفلی کا چھلکہ کھرید سکتے ہیں آپ سویاوین کا چھلکہ کھرید سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو آپ لکڑی کا برادہ کھرید سکتے ہیں اور آپ فلو کے چھلکے بھی چھلکے بھی چھلکے بھی چھلکے بھی چھلکے بھی چھلکے ہیں ایسے بہت سے پرکار کے درائی فروٹ کے چھلکے سویاوین کے چھلکے مونگ فلی کے چلکے لکڑی کا برادہ سرسوں کا چلکا ایسے بہت سے پرکار کا ویسٹیز ہوتا دوستو جس سے آپ باویو ماس بریکٹ بنا سکتے ہیں اور آپ ایک اچھا پروڈکسن پلانٹ لگا سکتے ہیں دوستو یہ سبی پرکار کا ویسٹیز آپ کو گاؤں کے آس پاس آرام سے مل جائے گا آپ ڈائریکٹ کسانوں سے کونٹیکٹ کریں گے تو ڈائریکٹ آپ ان سے یہ سستے اٹ میں آپ کو سبی پرکار کا ویسٹیز آپ کو دان کا چلکا خریدنا ہے سرسوں کے سیزن کے اندر آپ کو سرسوں کا ویسٹیز خریدنا ہے ایسے الگ الگ سیزن کے حساب سے سبی ویسٹیز آپ خرید سکتے ہیں اور باویو ماس کا بریکٹ پروڈکسن پلانٹ لگا سکتے ہیں اب بات آتی دوستو مشینوں کی تو اس کے اندر بہت سے پرکار کی مشینیں لگتی ہے کیونے دوستو اس کے اندر الگ الگ مشینوں کا الگ الگ استعمال ہوتا ہے جیسے ادھی آپ بہت بڑے لیل پر بائیو ماس کھرید رہے ہیں بہت موٹا موٹا بائیو ماس ہے تو اس کو کریسر کرنے کے لیے بائیو ماس کریسنگ مشین کھرید نی پڑے گی پھر ایک بائیو ماس پریسنگ مشین ہوتی یا بائیو ماس میکنگ مشین ہوتی ہے جو سب سے مہنگی ہوتی ہے اور سب سے ضروری مشین ہوتی ہے اس کے بات دوستو اپنی ایک ڈرائر کھرید رہا ہے اپنے ایک اچھا بائیو ماس پروڈکشن پلانٹ لگا سکتے ہیں اب بات آتے دوستوں دی آپ بائیو ماس پروڈکشن پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو لون مل سکتا ہے یا پھر نہیں مل سکتا ہے تو دوستوں آپ کو بتا دی دی آپ بائیو ماس پروڈکشن پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دوستوں آپ کو پلانٹ لگانا پڑے گا پلانٹ لگانے کے بعد دوستوں آپ اس کے اوپر لون بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر دوستوں آپ سرکاری بینک یا پھر پرائیویٹ بینک سے کونٹیکٹ کر کے اچھی سبسیڈی پر لون لے سکتے ہیں بہت سارے بینک کے دوستوں گورنمنٹ اور پرائیویٹ جو آپ کو اچھی سبسیڈی پر اس بزنس کے لیے لون دے دیں گے کیونکہ دوستوں یہ ایک ایسا بزنس ہے جو انوارمنٹ کے لیے اچھا ہے تو اس کے اندر آپ کا آسانی سے لون مل جائے گا اور آپ کسی بھی گورنمنٹ بینک یا پرائیویٹ بینک سے کونٹیکٹ کر کے اس بزنس کے لیے آسانی سے لون لے سکتے ہیں اور اپنا ایک اچھا بزنس چلا سکتے ہیں اب بات آتی ہے دوستوں دی آپ بائیو ماس بریکٹ کا بزنس کے سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کتنا منافع ہو سکتا ہے تو دوستوں دی منافع کی بات کریں تو جدی آپ بائیو ماس کا پروڈکسن کرتے ہیں تو آپ کا بائیو ماس بریکٹ سے وہ الگ الگ ریٹ پر سیل ہوتا ہے کیونکہ دوستوں جو رو میٹریل آپ استعمال کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ کا بائیو ماس آگے سیل ہوگا تو آپ کا بائیو ماس کا بریکٹ پانچ روپے سے لے کر اور 8 روپے کے بیچ سیل ہوگا وہ بھی دوستو 5 روپے پرتی کلو بھی سیل ہو سکتا ہے 8 روپے پرتی کلو بھی سیل ہو سکتا ہے وہ آپ کے رومیٹریل کے پر depend کرے گا کہ آپ کس پرکار کے رومیٹریل سے اپنا بائیو ماس بریکٹ بنا رہے ہیں اسی ساب سے آپ اگے سیل کریں گے تو دوستو آپ کو پرتی کلو کے ساب سے 2 روپے سے 3 روپے پرتی کلو کے ساب سے آرام سے منافع اس بزنس کے اندر ہوگا تو دوستو مان لو آپ پرتی دن 15 ٹن کا پروڈکسن کر رہے ہیں تو آپ کو پرتی دن کے ساب سے لگ بگ 45,000 روپے کا پروفٹ ہوگا اور منتھلی بات کریں تو آپ کو 13 سے 14 لاکھ کی کمائی پرتی ماہ کے ساب سے اس بزنس کے اندر ہو سکتی ہے اگر آپ پرتی دن کے ساب سے پروڈکسن کرتے ہیں اگر آپ دو سے تین مسینے لگا کر اپنا پروڈکسن بڑھائیں گے تو زیادہ منافع ہوگا اور اگر آپ چھوٹے لوگ پر بزنس سیٹ اپ کریں گے تو آپ کو کم منافع ہوگا تو اس پرکار سے آپ کو اس بزنس کے اندر منافع ہوتا ہے اور دوستو بات کریں اس بزنس کے اندر مارکٹنگ کی تو دوستو آپ کو الگ الگ کمپنیوں کے جا کر اندر جا کر فیکٹری کا اندر جا کر انڈرسٹری لے لیے گا اندر جا کر آپ کو اپنے پروڈکٹ کا سیمپل دکھانا ہوگا آپ کو سیمپل کے طور پر ان کو پروڈکٹ دینا پڑے گا پھر رجی آپ کا پروڈکٹ ان کو اچھا پسند آئے گا تو پھر آپ سے بلک میں پروڈکشن پروڈکٹ خرید دیں گے اور آپ کی اچھی سیل ہوگی تو دوستوں مارکیٹنگ کے لیے ایک سے او دو بندے رکھیں یا پھر آپ خود مارکیٹنگ کر سکتے ہیں الگ الگ انڈسٹریل ایرے کے اندر الگ سیٹی کے اندر جائیں فیکٹریو کے اندر جائیں اپنا پروڈکٹ دکھائیں اور پھر دی آپ کا پروڈکٹ پسند آئے گا تو زیادہ زیادہ سیل ہوگی اور زیادہ زیادہ کمائی آپ اس بزنس کے اندر کر پائیں گے تو دوستوں ایسے آپ بائیو ماس بریکٹس کا بزنس سیٹ اپ کر کے اچھے کمائی اس بزنس کے اندر کر سکتے ہیں دوستوں دی آپ اس بزنس کے بارے میں اور زیادہ وستار سے پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو ویڈیو کے اندر کچھ سمجھنے ہیں تو آپ ماری ویب سائٹ کو ویژیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بھی سوال یا فر کیوں رہی ہے تو آپ کونڈ بک سے کومنٹ کر دینا تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دیوڑی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں اور کسی بھی بزنس سے سمدھی جان کر لینا چاہتے ہیں تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں